آج دوستو سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے اپنی ایری کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہے چیک اپ کے لئے کیوں یار بائی کو دے دیا وہ دیکھیں لے کے جا رہے ہیں اللہ اللہ شکر ہے یار آج فائنلی کمپلیٹ ہو رہا ہے میرے ہاتھ میں وہ کبوتر ہیں جو ہم رات کو لے کے آئے تھے پرس ٹائم میں نے نا دلیوری کا کام کیا ہے اور پہلا آڈر دیا اور الحمدللہ یار یہ آڈر کمپلیٹ ہو گیا السلام علیکم دوستو ویڈیو آج دوستو سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے اپنی ایری کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہے چیک اپ کے لئے کیونکہ یار یہ دودھ بلکل ٹھیک پیتی ہے پہلے تو اسے میں فیڈر تین ٹائم دیتا تھا کیونکہ فیڈر چھوٹا تھا اب نا یہ اس کپ میں یہ فل کپ پی لیتی ہے اپنی مرضی سے جتنا اس کا دل ہو یہ اس پہ نا کوئی بھی دودھ کا اثر نہیں ہورا وہ دیکھیں بلکل ویسی ہے اور ابھی اس کے گروت کا ٹائم ہے تو میں یہ نہیں چاہتا کہ اس کے گروت میں کوئی مسئلہ بنے تو اس وجہ سے جاکن اس کا چیک اپ کروانا بہت زیادہ ضرور ہے کیونکہ یار یہ موٹی نہیں ہو رہی دیکھو بلکل ویسی نہ سکڑی ہوئی ہے تو ایری بچہ آجا 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 ابھی دودھ نہیں ملے گا تمہیں چلو یہ نیچی لے جاتے ہیں تمہیں نیچی دودھ دے دیتے ہیں تو چلو یار ہیری کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں چلو جلدی جلدی پیلو دودھ پھر تمہیں نیچی دکٹر کے پاس لے کے جائیں یہ دیکھو دودھ پیتی صحیح ہے پیٹ اس کو اتنا باہر آ جائے گا لیکن یار اس کی پھر بھی اڈیاں نکلی ہوئی ہیں یہ بھئی ہیری کا دودھ فنش یہ دیکھو ہیری نے دودھ پی لیا اب اسے لے کے جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس یہ دیکھو دودھ اس نے کتنا پی لیا گندی 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 ادھر دیکھو چلو 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 ابھی نہ درستوں ہم جا رہے ہیں سیدھا بھائی جاؤٹر کے پاس ماسٹر کیج کے لیے سریعے ضرورت ہیں تو کبار کھانے میں آئے ہیں یود بارے سریعے مل جائےنا تو زیادہ اچھا ہے کیونکہ ساہ ساہ یہ بھی پتہ کرتے جاتے ہیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اصحیل مرگے ہمیں اس کبار کھانے سے تو نہیں ملا اور ٹرائی کرتے ہیں اس کبار کھانے سے پتہ کرنے جا رہا ہے کہ شاید ادھر سے مل جائے ٹرائی تو کافی زیادہ کرنے بڑھے گا کیونکہ یود میں کافی کم کم جگہ سے ملتے ہیں سریعے آج تجھے انجیکشن لگیں گے یہ پہلی سی ایپ سیٹ ہے کہ مجھے یہ ڈاکٹر کی پاس لے جا رہا ہے بدنی کیا کیا ہوگا ادھر سے بھی نہیں ملا کافی زیادہ تلاش کرنے کے بعد کیا پتہ ملے یہ کافی زیادہ مہنگ ہوگا آپ کو پتہ ہے کہ کیا ریڈ چال رہے ہیں ہمارے پاکستان میں ادھر اگر پتلا مل جاتا تو کتنا اچھا تھا لیکن بھائی مجھے تو لگتا ہے یار نیا لینا پڑے گا ادھر سے بھی نہیں ملے دوستو ہم پہلی بھی ایک دفعہ آئے ہیں وجات بھائی نہیں تھے ابھی پھر آئے ہیں لیکن ابھی پھر وجات بھائی نہیں ابھی گھر چلتے ہیں دیکھتے ہیں اگر شام کو آ جائیں تو پھر کل صبح آنا پڑے گا کیونکہ بھائی کو کام بھی بھی جانا ہے تو چلیں گھر چلتے ہیں اس کام دیکھو سی مٹ ہے ایک بوری ایک بوری یہ سی مٹ لے لیا ہے ابھی بس گھر چلنا ہے ہیری تو داکٹر کو چیک نہیں کروا سکے کیونکہ بجات بھائی کو کالے میں کرتا رہوں لیکن میں نے کہا چلیں آئے گا تو چیک کروا لیں گے لیکن وہ نہیں آئے ہیری یار تم آج بچ کی بال بال اے تو کدھر گسی ہوئی ہے ہیری کے گھر در رکھ ہیری اور گندے بچے چل چل ہیری تجھے باندھ کرو ابھی ہر گھر آ چکے تھے گھر آتے ساتھ پہلے تو کپڑے چینج کی ہیں اور یہ رہا ہمارا سیمٹ اور یہ صبح بنا گھر والے لے آئے تھے کبوترو کیلئے کیونکہ آپ کو پتا ہے ہمارے پیجن آس میں ایک دو پیٹیا بڑی ہیں باقی طرح ساری ساری چھوٹیوں اور اس میں ہمارے بڑے کبوتر اجیس نہیں ہوتے انہیں لے کے جائیں گے اس سے پہلے میں نے جو کام کرنا ہے اس چرپائی کی انوائی کرنی ہے تو یہ اس کے لئے آ چکی ہے تو پہلے میں اس چرپائی کو بنا لوں پھر نہ ایسے کرتے ہیں اپنے کبوترو کی پیٹیا لگاتے ہیں دوستو ابھی نہ مجھے نہ اچانک سے دکان پہ آنا پڑا ہے اور باقی میرے ہاتھ میں ہمارا مٹھ ہو ہے کیونکہ یہ سیل ہو چکے تو ایک آدمی لینے آ رہا ہے ادھر اٹک سے آگے ازرو ہے نا ادھر سے وہ بھائی لینے آ رہا لیکن تھوڑا سی دیر ہے میں ابھی دکان پہ بیٹھ کے ان کا ویٹ کر رہا ہوں مجھے چاہی جو کہ کال ہے یہ کہ شمیر بھائی یاد میرے بڑا بھائی دیکھ گئے کبوتر یہ دیکھیں ادھر ہیں ترودے میں ہے کبوتر ابھی تک میں نے خود نہیں دیکھے اور یہ نہ ماسٹر کینج کے لئے ترپال بھی ملی ہے اسے کدھر سے تو وہ لے آئے تو ابھی وہ آ تو نہیں سکا وہ کام پہ تھا ابھی ایسے کرتے ہیں پہلے نہ میٹھو کو دیتے ہیں اس بندے کو اس کے بعد کبوتر لے جاتے ہیں اور گھر جا کے دیکھیں گے میں نے ابھی خود بھائی اللہ کی قصہ میں نہیں دیکھے کیسے ہیں میں ابھی بڑے ایکسائیڈ ہوں تین کبوتر ہیں پانچ تھے وہ کہتے ہیں بھائی جس نے ان کو دیا ہے چاچو کے دو اس نے شمیر کو دیا ہے وہ راستے بھی مل گئے تھے تو وہ کہتے ہیں دو پھر لے جانا وہ ابھی اڑے ہوئے ہیں تو وہ ہم رات کو پکڑیں گے وہ صبح دے دیں گے یا رات کو دے دیں گے اور تین ابھی لے جاؤ تین بجے کا بیٹھ بیٹھ کے ابھی بھائی آیا ہے ابھی تقریباً چھے اگر ٹائم ہو چکا ہے تو ابھی جلتی سے جاتے ہیں دیتے ہیں میں نے اپنے پرندوں کو دانہ پانی ملی ڈالا اور کبوتر بچارے ابھی دکت روڑے میں پیکٹ ہیں بھائی کو دے دیا وہ دیکھیں لے کے جا رہے ہیں ابھی میں در سے پیکج کرواتا ہوں اور سیدھا گھر چلتے ہیں بچارو تم دوں کافی ٹائم سے باندھو ابھی بات سینے لے کے جاتا ہوں مجھے گھر جاتے جاتے اندھیرہ ہو جائے گا جلتی سے نہ گھر جا کے آپ سے ملتے ہیں اس پنجرے میں باندھ کرتے ہیں اوپر نہیں چھوڑتے میں نے نکال کے ادھر چھوڑتا ہوں آپ کو بھی دکھاتا ہوں خود بھی دیکھتا ہوں یہ چیک کرو بہت یا اٹ کلاس کلر ہے مجھے تو بہت پیارے لگے یہ والا کلر ہے ابھی صحیح نظر نہیں آ رہے ہوں گے تو آپ کو ایک ہی دفعہ صبح ملتے ہیں ہم نے اپنا ماشٹر کیج کا الحمدللہ کام سٹارٹ کر دیا یعنی آج اینڈ ہے بھائی سٹارٹ نہیں کر دیا آج اینڈ ہے آج اسے ختم کر کے رہیں گے دیکھیں اوپر بینر ڈال دیا ہے اور ابھی نہ ہم بنا رہے ہیں مسالہ جو کہ اس کے اوپر ڈالے گا تو ابھی جلتی سے مسالہ بناتے ہیں اور آج نے اس کو ختم کر کی جائنا ہے کیونکہ مہینے سوپر ہو گیا ہے یہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا لیکن آج دی اینڈ ہوں گا تو فائنلی آپ مجھے دیکھ رہے ہوں گے ماشٹر کیج کے چھات پر وہ بھی لنٹر ڈالتے ہوئے اللہ کا لاحق اللہ شکر ہے آج فائنلی کمپلیٹ ہو رہا ہے بس آپ فل کمپلیٹ ہو جائنا پھر دل کو سپون ملے گا 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 فائنلی دوستو ابھی میرے ہاتھ میں وہ کبوتر ہیں جو ہم رات کو لے کے آئے تھے اور دیکھیں ہمارا چھات ماسٹر کیج کا ڈال چکا ہے سارا کا سارا آج نا ٹرائی ڈے تھا اسے ملے گا پاگلوں انہیں ٹرائی ڈرنے لگے یہ دیکھو پتہ نہیں کس سے ڈر رہے ہیں ساروک سارے عجیب اپنے گا اسے دیکھو یہ آرام سکون سے بیٹھے ہوا اسے کوئی ڈر نہیں ہیں یہ وائٹ والا اور ریڈ والا ڈر رہے ہیں وہ فائی ڈے تھا تو نماز پڑی ابھی فری ہوئے ہیں تو ابھی اپنے ماشر کیج کو بھی دیکھ لیتے ہیں اور اس کے سیڈ میں جو ترپال رات کو لے کے آئے تھے یہ سامنے پڑی ہوئی ہے اس کی بھی عالت بڑی خستہ ہے تو باقی اس کو بھی کریں گے ابھی کٹائی وائی کر لیتے ہیں پھر خود ہی بارش آئے گی صاف ہوتی رہے گی اور ساری ہماری فیملی ادھر ملنے آگئی ہے نیو کبوتروں کو کہ ہاں بھائی تم سناو ہیری ہیری کو بھی ڈاکٹر کے پاس نہیں لے گیا مجھے ابھی بھائی سے میں نے بات کی ہے ڈاکٹر سے تو وہ کہتے ہیں اسے زینٹل کا سیرب لا کے دودھ میں دو تو اس کے بعد پھر اگر کچھ ہوا تو پھر میرے پاس لے آنا اگر کچھ لے آنا پیجان آس میں ابھی تاکہ در گیڑ بھی نہیں لگا اور اس کا بھی کام کرنا ہے اس کے بعد نیکسٹ کام یہ ہے اور دو کبوتر ہمارے اڑ رہے ہیں یہ دیکھیں چلو جو یہ دیکھو بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس کے تو ابھی پھر آ رہے ہیں باقی اس نے دو کڑے ڈالی ہوئے ہیں یہ دیکھو اورنج اور وائٹ کلر کے اور کتنا پیار ہے بلیک اور وائٹ ہے واہ 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 کیا مجھے سب سے پیارا لگا ہے وہ یہ ہے دیکھیں اس کے کتنے پیارے کلر ہیں بہت زیادہ پیار ہیں ادر سے بھی دیکھیں بلکل ایسی ہے یہ دیکھو ماشاءاللہ ماشاءاللہ مسائل تھا آپ کو پتہ ہے کہ جو اچھات پر مار گیا تھا بیچارہ اس کی نا ایسے لگتا ہے بڑا بھائی یعنی چھوٹا بھائی آ گیا سیم کپی ہے بھائی اس کی میں کوشش کروں گا اس کی کسی ویڈیو میں سے سکرین شارٹ لے کے لگاؤں اگر مجھے مل گیا تو باقی دیکھیں بلکل اسی کی طرح ہے اور یہ دیکھو ریڈ والے کو اے نہیں ہیں اب تم نے ادھر ہی رہنا ہے ادھر چھوڑ کے نہیں جانا پھر یہ اوکے اوڑ کے نا واپس ہم نے کار چل جائیں ابھی دو اور آئیں گے کیا پتہ وہ کیسے ہیں ایک دفعہ نا پھر ان کے پار نکالیں گے ابھی میں نے نہیں نکالے تو ابھی ترپال کی سیٹنگ کرتے ہیں ادھر رجیسٹ کرتے ہیں اگر ہوتی ہے باقی میں آپ کو اچھات بھی اوپر سے دکھا دیتا ہوں اس نے ہمیں دھوکہ دی ہے درمیان میں سے نا یہ نیچے آگیا تھوڑا سا جس وجہ سے ہمارا چھت دیکھیں درمیان میں سے تھوڑا سا بیٹھ کے لیکن خیر کوئی بات نہیں پانی اتر ہی آئے گا کوشش کریں گے نہیں تو بعد میں تھوڑا سا مثالہ اور لگا دیں گے تو دوستو یہ سائز ہوا ہے ہمارا اس سائیڈ پہ جو اس سائیڈ پہ اس سائیڈ کو پکا کور کر دیں گے اور نہ فرنٹ پہ تھوڑی سی آ جائے گی اور بیچ میں رہ جائے گا اس کا دروازہ تو اس پہ بینر شاپر وغیرہ کچھ بھی لگا سکتے ہیں تو بس ابھی اسے ادھر سے کٹ کر لیتے ہیں پھر اسے فٹ کر کے ادھر لگائیں گے اور یہ دیکھو یہ 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 داتری اور بیلچل لے کے آئے تھے کام کے لیے یہ بھی ابھی واپس کرتے ہیں یہ نہ گم ہو جائے ابھی میں پیٹیے لگا نہیں لگا تھا بھائی کہتا ہے ایک آرڈر ہے وہ خود تو گئے نہیں میرے ساتھ کام لگا رہا ہے کہتا ہے ایک آرڈر دے آج جو پیسے آئیں گے نہاں خرچہ پانی اپنا رکھ لیں آرڈر تو میں لے آئے ہیں یہ دیکھیں ان کا آرڈر ہے ابھی انہیں کال کرتے ہیں کہ ویسے ان کی گلی میں میں تو آ چکا ہوں ابھی ان کا نہ پتہ کرتے ہیں فرس ٹائم میں نے نے ڈلیوری کا کام کیا اور پہلا آرڈر دیا مارے پاس جو سیمٹ کی بوری تھی وہ بلکل ختم ہو گئے تھے اور مجھے تھوڑا سیمٹ اور چاہیے تھا تو میں نے چار ایک کلو اور لے لی ہے کیونکہ نیچے جو بلاک ہے وہ تین چار بلاک رہتے تھے انہیں میں نے پکا کرنے تو ابھی جاگنا جیس وہ کام کرتے ہیں کبھوٹروں کے پیٹ کے لگاتے ہیں ڈلیوری تو ہم نے کر لی ہے پینا ایک چیز چیک کرواتا ہوں میڈم کے کام دیکھو بیار امسائیوں کی مرگی آئی ہے اور ادھر سے نا بندماشیہ چار رہی ہے بھائی اس کی اس کے ساتھ بندماشیہ ادھر سے کر رہی ہے بھی ادھر نہیں آنا بھائی یہ میڈم کے علاقہ یہ دیکھو فلٹ ڈنگی ہوئی پڑی ہے فلٹ ڈنگی وہ بیچاری نا جار یہ کر جاری کہتی ہے میں نہیں آؤں گی بھائی میں نہیں آؤں گی باقی کپڑے چینج کر کے میں آتے سار کام سٹارٹ کر دیا یہ دیکھیں یہ در سے سیمر لگیا یہ پکے ہو گیا اور اس کے اندر ترپال کے اندر بینر لگا دیا اور ایک بانس بھی لگا دیا اس سیڈ کی کمپلیٹ اب رہ گی اس سیڈ کی وہ بھی کمپلیٹ کر دیں گے باقی ابھی چھت کو بھی دیکھ لیتے ہیں خوشک ہوئے کے نہیں دھوپ تو خاصی اچھی تھی تو باقی ماشاءاللہ خوشک ہو گیا بس یار یہ درمیان سے تھوڑا اندر نہ جاتا بڑا فیٹ تھا لیکن خیر پانی جب لگائیں گے نہ ترائی اس کو تو پھر دیکھ لیں گے اگر پانی کھڑا ہوا تو پھر مثالہ تھوڑا مزید ڈال کے اجیسٹ کر لیں گے باقی فیٹ ہو گئے بس ہماری چڑیاں ایک دفعہ آ جائیں نہ پھر صحیح ہے باقی نیو والے کبوتروں کی لڑائی جاری ہے دو یہ بیٹھیں یہ ریڈ والی اتنی موزے کی کھڑی ہوتی ہے یہ دیکھو فل ایسے ایسے کھڑی ہوتی ہے بلکل سٹیٹ اور ہمارے مسائیوں کے دو کبوتر آئے ہیں ایک یہ بیٹھا ہوا ہے اور ایک کسی کے پیچھے اور دو ہمارے اپنے بیٹھ ہوا ہے تو یار میں جلتی سے سیٹ کر لوں کیونکہ ابھی دانہ پانی بھی ان صاحب کو ڈالنا ہے ہم کی وجہ سے چھات کافی زیادہ گندہ ہوا پڑا ہے اتنا گاند ہوا پڑا ہے یہ دیکھیں فیملی یار پورے ناچھت کی صفائی ہوگی ہے ماسٹر کے ایج کی بھی صفائی ہوگی ہے ساری صفائی ہوگی ہے دیسی آس میں میں نے سب کو بند کر دیا ان کو کھا چکے ہیں یہ دیکھیں برطن خالی کر کے ادھر کھا پی کے بیٹھ گئے ہیں ہیری کو صرف دودھ دینے تو وہ میں ابھی نہیں دوں گا کیونکہ ابھی اس کا ٹائم نہیں ہوا ابھی ٹائم رہتا ہے باقی یہ چھوٹی فیملی کھا پی کے ادھر آ چکی ہے کبوتر سارے کھا کے ریلیکس ہو کے اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ گئے ہیں تو یہ تھی دوستو آج کی ہماری مددار ویڈیو امید کرتے ہیں یار آپ کو پسند آئی ہوگی پسند کرو نا یار کیوں نہیں پسند کریں نا ملتے ہیں کالابی کے لیے دیں اجازت بہت کوئی پڑیا ہے قسم سے شالڈر مالڈر جو جسم کی ساری اڈیاں درد کر رہی ہیں لون لون کر رہی ہیں ملتے ہیں کالابی کے لیے دیں اجازت اللہ حافظ